ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر لہور میں جہاں پر سجا ہے میلا سکسٹین تھ فوڈ ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیر کا اور جہاں فوڈ کی بات آتی ہے وہیں اس کی پاکیجنگ جو کہ ہائیجین اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے اس کی بات آتی ہے اور آج اس ایکزوبیشن کو ہم کمر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پلاسٹک پاکیجنگ ان پرنٹ ایشیا اس کے علاوہ پیپر ان ٹیشو ایشیا کیونکہ جب بھی فوڈ کی پاکیجنگ کی بات آتی ہے تو نہ صرف پیپر اور ٹیشو پیپر ہمیں دکھائی دیتا ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں پلاسٹک کی پاکیجنگ ہوتی ہے اس کو بڑی خوبصورت قسم کی پرنٹنگ ہوتی ہے تو ان تمام تر چیزوں کے لیے کیسی مشینز استعمال کی جاتی ہیں کس طریقے سے اس کی پاکیجنگ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور اس پاکیجنگ کے ذریعے سیف اور ہیلڈی جو فوڈ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے سو کون کون سی پاکستانی کامپییاں جو ہیں یہ بہترین قسم کی پروڈکٹس بنا رہی ہیں اس میں کیا کیا پروڈکٹس اور سرویسز دے رہی ہیں آج کس ایکزیبیشن میں ہم ایکسپلور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ باہر سے کون سی کامپییاں آئی ہیں کتنے فورن ڈیلیگیشنز آئیں تو آئیے دسکور کرتے ہیں سو بہترین قسم کا فوڈ ایشیا کا میلا سجا ہے جہاں پر پاکستانی کامپییاں جو کے فوڈ کے بزنس ریلیٹڈ ہیں نہ صرف وہ اپنی پروڈکٹس پلی کر رہی ہیں بلکہ بہت بڑی دعداد میں فورن ڈیلیگیشنز آئے ہیں اور خوشائند بات یہ ہے کہ پنجاب کے فوڈ منصر بقاعدہ طور پر انہیں اس کا اناگریٹ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے پہلے میں بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو اتنی بیترین ایکزیبیشن ہو رہی ہے بہت خوشی ہے جی یہاں پہ ایکسپو میں فوڈ فیسٹیبل کے نام سے یہاں پہ آج بڑی رونک ہے اور اس سے بڑھ کے خوشی کی بات یہ ہے کہ گیارہ ممالک کے قریب جو پارٹسپینٹ ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنی فوڈ آئیٹمز کو اپنی پرڈکٹ کو یہاں پہ انہوں نے بلکل یہاں پہ لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے اوپن کیا ہے تو ہم نے سارے کا سارا جو ایکسپو سنٹریز کو وزٹ کیا ہے وہ بڑے خوش ہیں اور ہمیں بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ جو فوڈ دیپارٹمنٹ اور فوڈ آتھارٹی وہ ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان تک خود اکسیس میں وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں جو فیوچر میں آنا چاہتے ہیں ان کو فسیلیٹ کرنے کے لیے فوڈ آتھارٹی دو قتم آگے بڑھ کے ان کے دو سٹیپ میں موجود ہیں پنجاب is the bread basket of پاکستان اور فوڈ جو ہے وہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ بھی ہے دنیا میں سب سے بڑا بزنس بھی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ویزن ہے کس طریقے سے پاکستانی کمپنیوں کو زیادہ زیادہ آگے لے کے جائے جا سکتے ہیں پاکستان میں جو صبح پنجاب ہے وہ پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے بلکہ یہی سے کئی چیزیں باہر بھی جاتی ہیں تو ہم تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے دن رات ہماری ایفرڈ ہے ہمیں ہمارا تو یہ کہنا یہ ہے جو پنجاب فوڈ آتھارٹی ہے فارم ٹو فوک وہ اس کو سیکیور کرنا اس کو ہیلڈی فوڈ دینا ان کی بیسک رسپونسیبیلٹی ہے اور اس ایگزیبیشن کو لے کے بھی ہم خود آفر کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لگے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ اپنے سٹالز لگائے ہیں ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں فوڈ آتھارٹی کے ساتھ بیٹھیں آپ جو ان کی گیون ڈائریکشنز ہیں ان کو فلفل کریں اور اپنا جو ان کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کو اور زیادہ پرموٹ کریں فوڈ آتھارٹی خود یہاں پہ موجود ہے اس کام کے لیے آچھا ماشاءاللہ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی ایگزیویشنز ہوتی رہنے چاہیے اور کتنی بڑی تعلقات ہیں بہت ہیلڈی سائن ہے بہت ہیلڈی سائن ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گیارہ مالک کے یہاں پہ پارٹسپنٹ یہاں پہ موجود ہیں انڈر ون روف یہ بہت اچھی بات ہے تو اس طرح ہم تو خود گورنمنٹ اف مجاب اور مریم نواز شریف کی ہدایت پہ ہم یہاں پہ سارے کے سارے دپارٹمنٹ آن ٹو ہے اور یہاں پہ موجود ہیں اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کی جسٹ آنا وزر کر کے جانا ہم یہاں پہ آن ٹو موجود رہیں گے جب تک کہ ایگزیویشن تین دن رہے گی پرسنلی آپ کون سا سٹار یا کون سی جگہ سبھی میں نے مختلف ٹیس بھی کیے اور جو اس میں جو کمپیٹیشن بھی چل رہے ہیں یہاں پہ جو شیفز ہیں مختلف مالک سے آئے ہیں ہمارے پاکستانی شیفز ہیں ان کا کمپیٹیشن چل رہا ہے بہت زیادہ انٹرنس شو کیا ہے باقی بھی جو یہاں پہ انہوں نے اپنے آٹلیٹ قائم کیا ہوں ہیں بہت زیادہ وہاں پہ دیکھنے کو ملا سیکھنے کو ملا بڑی یہاں پہ جو کہہ سکتے ہیں نا بڑی ہلتی ایکٹیوٹیز جاری ہیں اور جس کو ہمیں ہر طرح سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم کار بھی رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو ایکزیویشن دکھاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف سالز پہ کیا کیا پاکسانی کمپنیاں جو ہیں پاکسان میں بنا رہی ہیں سو پاکیجنگ کی ایکسپو کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو سٹال ہے وہ ہے روشن پاکسز لیمیٹیڈ کا ایک کمپنی ہے پاکستانی جو کہ بہت ہی بہترین جو ہے پاکیجنگ کے مٹیریل سے مختلف قسم کی کمپنیوں کو پاکیجنگ پروائیڈ کر رہی ہے اور اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ یانگ فیس اوپ دا کمپنی ارشیان تیب ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کمپنی کے بارے میں اور کیا کیا پروڈکٹس اور سرکسز وہ دے رہے ہیں سلام علیکم ارشیان کیا حال چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں روشن پاکیجز کے بارے سے بتائیے گا کب سے آپ لوگ اس بزنس میں ہیں اور کیا کیا پروڈکٹس اور سرکسز رہے ہیں روشن پاکیجز is over 24 years 2002 سے ہم لوگ اس بزنس میں ہیں اور we are serving the country making sustainable products we make boxes brown boxes white boxes جو آپ کی ملٹی نیشنلس اپریٹ کر رہی ہیں FMCG سیکٹر میں ان کے لیے بھی پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں so we have state of the art facilities food graded facilities with german machinery جو پاکستان میں ہم surf کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو اور ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکسز کے اندر آپ دے رہے ہیں جتنے بھی pizza boxes ہیں اور یہاں food boxes ہیں یہ لوگ یہ بھی آپ لوگ تیار کرتے ہیں بالکل یہ food boxes ہم نے انویٹ کیا پاکستان میں سے پہلے یہ بن رہے تھے پلاسٹک میں یا فوم فوم میں پروڈکٹ میں جو recyclable نہیں ہو سکتا so اب آپ یہ دیکھیں یہ totally recyclable product ہے جس میں آپ برگرز ڈال سکتے ہیں فریز ڈال سکتے ہیں anything you want اور یہ جو ہے مطلب ہماری انویرمنٹ کو بھی انویرمنٹ کو بھی مستان نہیں بہتا ہے totally انویرمنٹ فرینڈلی یہ دوبارہ ریسائیکل ہو جائے گا اسی پروسس میں واپس آجائے گا اس کو پرنٹنگ ہوئے رہا بھی ساری آپ کو بھی کر دیں بالکل پرنٹنگ بھی ہم کرتے ہیں food grid printing ہے اور یہ ایک ہی مطلب product ہے یا الگ الگ کسام کی چیزوں سے ملٹیپل پروڈکٹ ہے ملٹی برگر باکس ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پورا میل ڈال سکتے ہیں رہا لٹوڈکٹ جیسے مارا لپٹوپ سٹینڈ اگر آپ دیکھیں ہیں یوزیلی یہ آتا ہے پلاسٹک میں اچھا we have made it totally in cora grid واہ ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس جو ہم ترائے کر رہے ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں ہم لے کی آئے لوگوں کو بتائیں کہ آپ پلاسٹک کے بجائے آپ ان پروڈکٹ میں آئے ان سیف دین ویرمنٹ ان سپورت اس اندس مشن اچھا بہی نائس اچھا اس کے لابا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکایدہ جو ہے جسا ہے کناور اور مختلف پکجنگ بھی آپ کو دیتے ہیں بلکل بلکل پلاسٹک ہی ہوتی ہے پکجنگ یہ پلاسٹک ہی ہوتی ہے بکاز یہ ان کا انکہ 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 کنگ نکہ далее آج کی اس محتمین کی parوbe کیا کہیں گے کیسا لگ رہا ہے اہمارہ در ہی تکھنا ہے ای جیسے محتمین کی پاکستانی کمپنیے ہیں ہی 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 ہیں ان Grande MärArt گربن کوشی حتام对ک لہذا یہ بہت سکتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ بزنس بڑے میں جب لگا نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے اور سیکھنے سکھانے کا ستحانم ہے روشن پاکیجز میرے گیرے ہیں روشن پاکیجز میرے ہیں ٹھیکیٹ بہت سالے گا آشان آپ سے باپ کر کے آپ کی اینروجی دیکھے آپ نے گفتر کو ملائزہ کی اور دیکھا کہ روشن پاکیجز کتنی بہترین پرودکس بنا رہا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے اس طرح کی انویشن جو ہے وہ کر رہا ہے یونیک پروڈکٹس وہ بنا کر لے کر آ رہا ہے موسیقی سو یہاں بیتہاشا ہمیں فورن ڈیلگیٹس نظر آ رہے ہیں مختلف چائنیز کامپنیز ہیں انہوں نے اپنے سٹالز آگائے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ایک سٹال ہے ونزاؤ بن ڈاؤ مشینری کامپنی جو ہے اور اس وقت ہم میرے ہیں ہمارا سو موجود ہیں کی رہن verdad ہیپر سو شکر پاکستان شکر آپ کا مداигр ہے کس طریق سو وہاں ہے افری کہ ہے کہ بابیل شروع بارڈ خلال شروع شروع کریں أنہیں آپ جر specjal وقت کامپنی Extra نعم صاحب دیکھم ہم دیکھم نظر کردے ہیں اپر شیط yes سبت کائفن یا پر شر گنار میں ہمارے یہ ہے کہ ہمارے ونجو چطیقا ہے کچھ بھی 40 سنید شاید سے دورہ اور ہمارے کچھ بھی مجھے تشافت کچھ دیگر ایک جانبورو سے سماروز جانبورو سے کچھ دیگر اور ایک جانبورو سے کچھ دیگر ملتے ہیں جو سٹم اختMmĕ میں مختلف کی نفس ہے وہ ملتے ہیں کیا آپ شث عن اس درستین اس درستین ہیں اس درستین سے معروب شرہ ہمیں اگرام کمیم ملتے ہیں اس کے مطلب شرہے پاکستان میں نے اپکستانا مجھولا میں جانبا میں جانبا ہوں میں جانبا ہوں نے لہور کیا لیکن شہر ہے لیکن میں ہمارے میں لہور کیا اور پیپر کا دول دور آپ نے لہور کیا جانبا ہے؟ ہمارا ہے کیا ہے؟ ہمارا ہے میں نے جانبا ہے لکھا ملٹ ہے ہی splیلی پیسی ہم کھانے ہوئے اور اس کی حالتے ہیں ہلو کمہاری کے لئے نے آپ کا حصہ کرتے ہیں نہیں ہم کیا توان چھنا کیونکہ 留یات job ہے ہم چھنا چھنے اس کا حصہ ہم خود ہم 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 ہے آپ ہم سکتے ہیں آپ نے گفتگو ملایزا کی سو فیلز اس وقت ہم موجود ہیں ایک پاکستانی کمپنی ہے فے جو کہ یہاں پر ٹیشو پیپرز اور اس طرح کی مختلف پروڈکس بناتی ہے اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت پیکیجنگ ہے پاکستان کے پرشنم کی پیکیجنگ بھی انہوں نے کی ہے سو اس کمپنی کے حوالے سے جانتے ہیں کیا کیا پاکستان میں بنا رہے ہیں کب سے کام کر رہی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ڈائریکٹر سیلز ان مارکٹنگ دے ینگ فیرز اف دے کمپنی آئیے آپ کی ان سے ملاقات کے بات ہیں سلام علیکم علم السلام کیسے ہیں علم دلہ آپ کیسے ہیں جانزب آصف اچھا جانزب صاحب فے کے بارے میں بتائیے گا کب سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے ٹیشو پیپرز تو ہمیں نظر آرہے ہیں اور کیا کیا پاکستان میں بنا رہے ہیں سر فے بیسیکلی نائنٹین نائنٹیز سے کام کر رہی ہے اور یہ میرے گرینڈ فادر نے شروع کی تھی پر آگے فادر ہے اور اب میں تھرڈ جنریریشن ہوں سر ٹیشو سے آپ لوگ ہمیں جانتے ہوں گے لیکن ہمارے پر ٹیشو کے علاوہ بھی اور بہت آئیٹمز ہیں بیسیکلی ہمیں ایک کمپلیٹ ہائیجین سولیوشن یہ جیسے ہمارا سلوگن ہے تو اس میں ہمارے کچن ریلیٹڈ آئیٹمز آجاتے ہیں کلیننگ آئیٹمز آجاتے ہیں آپ کے علمونیم فائل کلنگ آئیٹمز یہ سب آجاتے ہیں ٹیشو کی پوری رینج آپ کے پاس آجاتی ہے سر ہائیجین ہی ہمارا ہے اجنڈا بھی ہمارا ہائیجین ہے کہ آئیڈنس اور پیدا ہو ہمارے پاکستان میں کیونکہ آئیڈنس کم ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئیڈنس اور آئیڈنس کے لئے بھی اچھی ہے اور سیف بھی ہے اور یہ فوڈ ایکسپو ہے فوڈ ایشی ایکسپو ہے تو کھانے اور ہائیجین کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ تو ہے سوکسومائز پرودکٹس ہی بنا کے دیتے ہیں جی سر اون برینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ ہماری آئیٹمز ہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھے ریٹس پہ دیں اگر آپ نے بلک میں لینے ہے فور ریسٹورانٹ اور فور ایک آفے اور فور انسٹیوشن تو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں اچھا بری نائس سو آج کی ایکزیبیشن کیسے دیکھ رہے ہیں فوٹ فال الحمدللہ اچھا ہے یہاں کا اب لہور میں ہماری پہلی ایکزیبیشن ہے کراچی میں ہم نے کئی ایکزیبیشن کی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں واقعی میں لہور زندہ دل لوگوں کا شہر ہے کہ فوٹ فال ہے یہاں پہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا خوبصورت آپ نے پاکستانی پاکیجنگ بھی اس کی کی ہے تو یہ پراؤوڈلی میڈین پاکستان پرولکٹ باہر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا یہ صرف پاکستانی مارکٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم صرف پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن قولیٹی اس کی ایکسپورٹ سے کم نہیں ہے میں کہوں گا اس سے بہتر ہے قولیٹی آپ کے صاحب نے دیکھے قولیٹی نہیں ہوگی تو تیس سال سے زیادہ کوئی بھی کمپنی مجھے نہیں لگتا چل سکتی ہے جان کے کہ آپ کی کمپنی اتنی اچھی پروڈکٹس بنا رہی ہے اور اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو اس میرے پیچھے آپ یہ خوبصورت پاکیجنگ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کا مٹیریل پڑا ہوا ہے اور یہ خوبصورت پاکیجنگ کا بیگ ہے اور یہ بن رہا ہے پاکستان کے اندر مغل پاکیجز کا یہ سالے جس پر میں موجود ہوں آپ کہیں بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بیگ چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی شاپنگ کو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا یہ بیگ ہے اور اس طرح کے بیگ جو آپ کو بڑے بڑے مالز میں کہیں بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو وہاں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور انٹرسنگلی یہ پاکستان سے بن کے باہر بھی ایسپورٹ ہو رہے ہیں سو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مغل پاکیجز ریمیٹڈ کے آنر ان سے بات کرتے ہیں ان کی کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں سلام علیکم مجھے سب سے پہلے بتائیے گا بڑے ہی خوبصورت قسم کے آپ یہ بیگ بنا رہے ہیں تو یہ مغل پاکیجز کیا کیا چیزیں بنا رہی ہیں مغل پاکیجز جو ہیں پوری دنیا میں جتنے قسم کے بیگ بن سکتے ہیں بنتے ہیں وہ میں بناتا ہوں چاہے وہ آپ کے پاؤچز ہو کیچپ کے چکن سپریٹ کے مایونیز کے ہوئیم بناتے ہیں چاہے ڈائپر سے ہائی جنس ریلیٹرڈ ڈائپر نیپکن ٹیشو کے بیگ وہ بھی ہم بناتے ہیں اور تھان کے اور اس طریقے سے جو فیشن بیگ ہوتے ہیں جنرل بیگ سویٹ کے بیگ ہوتے ہیں سکوائر بیگ جو ہوتے ہیں کیک بیگ ہوتے ہیں اس طرح کی جنرل باقی بیگ بھی ہم بناتے ہیں اور اس قسم کے زیادہ تر بیگ ہم وہ بنا رہے ہیں جو ایکو فرینڈلی انوارمنٹ سے ریلیٹڈڈ ہو فرینڈلی انوارمنٹ کو لے کر میں پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں 25 سال ہو گئے مجھے اپنی اس انڈسٹری کو چلاتے ہوئے کراچی کا ہوں میں اور اسی طرح چھوٹے موٹے ایونٹ میں ہم حصہ لیتے ہیں اور اس سے جو نامے پریزائی بھی ہوتی ہے الحمدللہ اور کام بناتے ہیں یہ جو پروڈک ہے یہ ایکو فرینڈلی ہے بلکل یہ ایکو فرینڈلی ہے یہ نون وون ہے جو ہم لوگ کپڑا لگاتے ہیں ماس کا موں پہ وہ پی پی بی وون کلاتے ہیں نون وون وہی کپڑا ہی ہے اس پہ ہم لوگ پروسسنگ کر کے یہ بھی گلٹر کیا ہمیں نے گلٹر کر کے پرنٹنگ کر کے اس کو بناتے ہیں یہ جرنل بے گے یہ دیکھو یہ بھی فیشن بے گے جس طرح کا ڈیزائن آپ کو دیں گے آپ اس طرح کا بنا دیں جس طرح کا ڈیزائن یہ برڈے کا یا گفت کا ٹائپ کا برڈے یہ باہر بھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں الحمدللہ دو سالوں سے میری کمپنی ہے یہ کو گرین پیکجنگ کے نام سے جو گلف میں یوکے میں اور یو ایس اے میں میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور ابھی اس وقت کافی کوشہ ہوں مزید پامیری کمپنی بھی ہے دوبائی میں اور مجھے وہاں سے اچھے برینڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے افنان کے خدلچ کے الحرمین کے بڑے 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 الرساسی سب میں وہاں کر رہا ہوں اس وقت سب آپ کے کلائنٹس ہیں پاکستانی کمپنی ہے اور اس نے اپنی ایک برانچ جو ہے دوبائی میں بھی ایک فیکٹری کھولی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں بنا رہے ہیں سو سب کے لئے تو الگ الگ مشین چاہیے ہوتی ہوں کس طرح پیکیجنگ کے لئے جی بالکل جتنی قسم کی انڈسٹری ہے بیک کے اندر اتنی قسم کی الگ الگ تیکنولوجی کی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں تو الحمدللہ میرے پاس اس وقت نائنگ تیکنولوجی کے پرنٹنگ ہے اور فور انڈسٹری ہے میرے پاس یعنی وہ آف سٹ کی بیک بناتے ہیں پیپر بیک چوکے لاتا ہیں پلاسٹک کے شوپن بیک جو ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں یہ نو نوون ہے ایکو فرینلی بھی بناتے ہیں ساتھ میں جو نا اللہ آپ کو جزاہ کر دے گریور کے روڈو گریور کے اوپر جو بیک بنتے ہیں ڈجیٹل پرنٹنگ کے وہ بھی بناتے ہیں جو سامنے آپ کے سامنے وہاں ستارے چمک رہے ہیں وہ والی بیک ہیں سارے نا وہ بہت چلہ گا جی آپ سے بات کر کے جان کے آپ لوگ اچھا غام کریں آپ ہمارا فخر ہیں جی سو پیپر پیکیجنگ تو ہم نے آپ کو دکھائی مختلف سٹالز لیکن اب ہم آپ کو ایک سٹال دکھاتے ہیں جو کہ اس طریقے کے ڈسپوزیبل جو ہے پلاسٹک فوڈ گریڈ پیکجنگ پاکستان کے اندر بنا رہا ہے اور یہ سٹال ہے گوفی کا گوفی بیسیکلی جو ہے کنفیکشنری کی کمپنی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ پیکجنگ کا بھی کام کر رہے ہیں اور اس وقت فورشنیٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں the young face of the company عبد الحنان صاحب آئیے آپ کیوں سے ملاقات کریں السلام علیکم السلام شکر اللہ کا جی آپ سنائیں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں گوفی ماشاءاللہ کنفیکشنری کی آئیٹم سمناتی ہے جی 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 پیکجنگ میں کب سے آئے آپ لوگ جی 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 یہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جی ہمیں پیکجنگ کے اندر بھی بیسیکلی ہم لوگ کنفیکشنری مینوفیکچرئرز ہیں اور اسی کے لیے ہم لوگوں نے یہ پیکجنگ کا سیٹ اپ بھی سیٹ اپ کیا ہے یہ ہم لوگوں نے اندازن 2010 کے اندر سیٹ اپ کیا ہے اور اب ہم لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر دیا ہے اور کافی زیادہ پروڈکٹس اراؤنڈ اس وقت ہم لوگ دے رہے ہیں مختلف کمپنیز کو اچھا 100 پروڈکٹس اور اس پر میں دیکھنا ہوں کہ مختلف ڈیزائنز کے آپ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری مین جو پہلے اسیو بھی کنفیکشنی کے اندر یہ تھا کہ کوئی اچھا سپلائر نہیں تھا ہمارے پاس جسے ہم لوگ یہ پیکجنگ لے سکیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے اور اب الحمدللہ اس کے اندر ہم لوگ پائنئر ہیں اور ساری پروڈکٹس ہم لوگ کچھ اس کے راو مٹریلز امپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی پروپر ہائیجین ایشوز کو بھی ریزولف کرتے ہوئے اچھی میاری پروڈکٹس دے رہے ہیں مارکٹس کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو وہ ہی ہوا ہے ضرورت پڑی تو آپ نے خود ہی یہاں پر جو ہے آپ بھی پاکسانی مارکٹ کر رہے ہیں باہر بھی کوئی ایکسپورٹس کر رہے ہیں اچھا اور یہ مطلب قولٹی کے حساب سے بھی ان کی پرائسنگ میں بھی ڈیفرنٹ ہوگا ہے قولٹی ہماری سٹینڈرڈ ہے فوڈ گریڈ ہے سارے جو راو مٹریلز ہیں وہ ورجن استعمال کرتے ہیں Thank you very much اور یہ جان کے پڑا چلا کتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ایک ضرورت محسوس ہوئی تو انسٹیڈ آف کہ انہوں نے مہار سے کوئی چیز مہنگواتے ہیں انہوں نے خود یہاں پر ایک امپنی لگائی اور آپ دیکھئے کہ یہ اتنی بہترین قسم کی پیکجنگ خود پروڈیوز کر رہے ہیں فائنلی ہم جب بھی اپنی شاپنگ ختم کرتے ہیں تو ہمیں گزرنا پڑتا ہے کاؤنٹر سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس طرح کی مختلف پرنٹرز پڑے ہوتے ہیں جن پر ہمارا بل جو ہے وہ سارا کا سارا پرنٹ ہوتا ساتھا یہ ماشینز ہے یہ ٹیک سٹور ایک کامپنی ہے جو نہ صرف یہ ماشینز پروائیڈ کرتی ہے ان میں یہ جو پیپر ویوز ہوتا ہے یہ پیپر ویوز پروائیڈ کرتی ہے اور بہت سی چیزیں پروڈکٹس ہیں سرویسز ہیں جو پاکستانی مارکٹ میں دے رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس کامپنی کے اونر آئیے آپ کیوں سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی الحمدول اللہ کیا نام ہے آپ جی میرے نام فیسل ہے اور اور ایم وکے رہے ہیں دیریکٹر آپ پرسینز ایم ایک پارٹنر پرسینز نام ہے پرسینز جیسی ہم کرتے ہیں پرسینز بہت ساتھا بہتس چیز بہتس مجھے تک پرسینز مجھے پرسینز موسیقا so just explaining our business we define ourselves as a business automation solution and we provide from barcode seekers to thermal receipt papers and the related devices when I say the related devices it is these are barcode label printers, receipt printers, scanners which are required by almost every industry be it is the departmental store, the packaging, the courier services the warehousing it requires everywhere sometimes it is on the back end and sometimes it is on the visible to the end user as well ماشاءاللہ so یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ بھی آپ پروائیٹ کرتے ہیں جی جی الحمدللہ we have a unit in Pakistan جہاں پہ ہم جو raw material وہ as an import کرتے ہیں اور then we you know کسٹمائز the sizes as per the customer requirement and you know we take a pride in saying کہ ہم نے پاکستان میں we are not trading only we have created the job having a manufacturing setup in پاکستان and we are also evaluating to set up a facility کہ raw material بھی پاکستان میں بنے and we have an ambition that as of now we are importing the devices in پاکستان but we have an ambition کہ ہم پاکستان میں devices بنائیں اور with the tag of made in پاکستان we sell it to the other world as well very nice very nice thank you very much good luck thank you thank you مجھے اکین ہے کہ جل میرے پاکستان 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 میں بنائیں گے جی جی انشاءاللہ بار بھی انشاءاللہ چھوک thank you very much براہ سلام آپ سے ملکے سنانسے آپ نے گفتگو ملایزا کی tech store کتنی بہترین پاکستانی مارکٹ پہ لے رہی ہے اور اب evolve کر رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے منفیکٹرنگ کر رہی ہے so یہ جو پروڈکس ہیں یہ سرویسز ہیں دینے والی کمپنیاں ہیں یہ بیسیکلی ہمارا پرائیڈ ہے اور آج کی اس ایکزیبیشن میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ پلاسٹک پاکستانی پاکستانی کمپنیاں کتنا بہترین کام کر رہی ہیں کس طرح یہاں پر بہت بہتی تعداد میں فورنڈ ڈیلیگیشنز بھی آئے تھے جو اپنی اپنی پروڈکس سرویسز پاکستانی مارکٹ تک سپلائے کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں کوشش اور خواہش ہماری بھی یہی ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پھلے 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 پاکستان کے اندرستان کی بزنس ایکٹیوٹیز ہو پاکستان کو فائدہ ہو اسی نیک تمنہ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے آگے بڑھتا رہے اپنے ہور سلمان خان کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ایک نئی ایگزویشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ